بیگن آلو اور مکس ویجیٹیبل اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بیگن آلو اور مکس ویجیٹیبل کی سبزی بنائیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے یہ تین بیگن لے لیا ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے آپ چاہے تو کوئی سے بھی بیگن لے سکتے ہیں ہم نے یہی تین لیا ہے اور ساتھ میں ایک ٹوماٹر ہے اور ساتھ میں یہ دیکھیں مکس ویجیٹیبل ہے اس میں تھوڑے مٹر ہم نے زیادہ کر دیا گاجر ہے اور اس میں کورن ہے اور یہ پیز ہیں ساتھ میں ایک آلو لے لیا اور ساتھ میں یہ سارے مسالے ہیں جس میں ہم نے سب سے پہلے یہ آئل لیا ہے جو قریب فور ٹیبل سپون ہے اس کے بعد اس میں جو مسالے جائیں گے وہ ہے اس میں یہ تیز لال مرچ ہے تو یہ جائے گی اس میں قریب آدھا ٹی سپون ڈالی آپ اپنے حساب سے ڈال لیجئے گا اور ساتھ میں یہ حلدی آدھا ٹی سپون اور ایک ٹی سپون یہ کشمیری لال مرچ ہے پیپرکا یعنی اور یہ دو ٹی سپون سوخہ و دھنیا پیسا ہوا اور یہ ایک ٹی سپون زیرہ ہے پیسا ہوا اور آدھا ٹی سپون سونف ہے اور ایک یہ لال مرچ ہے یہ بہت تیز ہوتی ہے تو اس کو ہم ایک دو ٹیس کر کے ڈال لیتے ہیں اور ساتھ میں یہ نمک ہے ون این ہاف ٹی سپون آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ڈال لیجئے گا ساتھ میں اس میں یہ پیاز جائے گا اور ساتھ میں یہ لسنا درک کا پیسٹ ایک ٹی سپون یہ جائے گا اور ساتھ میں یہ دہی خریبہ جو ہے تین سے چار ٹی سپون دہی جائے گا اس کے ساتھ ہی اس میں یہ آخر میں سب سے آخر میں یہ پک جائے گا تو اس میں گرم مسالہ یہ ہاف ٹی سپون ہے ساتھ میں یہ ہرہ دھنیا اور اوپر سے یہ ہلاپینیوں جو مجھے بہت پسند ہے تو یہ اس میں جائے گی اس کا فلیور بہت اچھا تھا تو یہ سارے مسالے ہیں تو آپ دیکھ لیں اس طرح سے اب ہم اس کو بنانا شروع کریں گے تو آپ کو پھر ہم بتاتے ہیں کیسے اس کو بناتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے ان آلووں کو اس طرح سے ترچھا تھوڑا کٹ لیا اور ساتھ میں بیگن بھی ہم نے اس طرح سے کٹ کیا پانی میں بھی گھو کے رکھے اور آلووں کو بھی ہم نے دھو کے اس طرح سے رکھ لیا اور جو ٹیماتر تھا اس کو پکا کے اسی تھوڑا سا گریوی کے جیسا بنا لیا اس کو اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے ایک پین لے لیں گے اور اس میں اب ہم یہ اپنا تیل جو ہے اس کو ڈال دیں گے اس ارسوں کا تیل ہے اس کو ہم اس میں سے ڈال دیں گے میرے ہاں ساف ہیں دھولے ہوئے ہیں تو بس اس کو ہم نے اس میں ڈال دیا تیل تھوڑا ہو گیا تو اب اس میں ہم میتھی اس میں ڈال دی ہمیں دیکھیں میتھی دنہ اس طرح سے ڈالیں گے آنچ کو ایک دب دھیرہ کر دیں فلم کو دھیرہ کر دیں گے یہ تھوڑا سا ایسے ہو جائے اس میں ساکھی پیاز ڈال دیں گے اس کو ڈال دیں گے اس کو ڈال دیں گے تھوڑا ساکھیں تو یہ تھوڑا ساکھ ہو گا دیکھیں اس طرح سے تھوڑا ساکھ ہو گیا اب اس میں ہم اپنا یہ لسن ادرا کا پیز جو لیا تھا ہم نے ایک ٹی سپول وہ اس میں ڈال دیں گے یہ میں ڈال دیں گے پیاز ڈال دیں گے اس کو ڈال دیں گے اور اس کو ڈال دیں گے تھوڑا سا پانے ڈال دیں گے جاکہ یہ سب ایک ہر مکس ہو جائیں اور پیاز ڈال دیں گے اس کو اس طرح سے پیاز ڈال دیں گے اس کے ساتھ میں اگر ہم اپنے سارے مصالے آپ کو جو ہم نے بکھایا تھے خلدی یہ پاسمیلی مرچ پاڑر یہ نمک یہ لال مرچ اور یہ سان یہ پیسہ ہو گا یہ پیسہ ہو گا زیرہ اور یہ یہ پیاز ڈال دیں گے اس میں اگرام دیں گے اس کو ڈال دیں گے اس میں اس tip سے مرچ پڑی ہے اس میں اچھے وہ پانی ڈال دیں گے اور اس کو بھی چلائیں گے اب خوڑا فلیم ہائی کریں گے تاکہ یہ مکس میں مکس ہو جائیں اس کے بعد اس میں ہم یہ رکھنے جو بیگن کھیر میں کٹے تھے تھوٹے کیسے یہ را لیں گے اور ان کو بھی اچھے سے مکس کریں گے اس طرح سے آپ ان کو مکس کر رہیے اور اس میں فلیم سلو کر کے اور اس کو خریب آپ دہوں 3 منٹ کے لئے دھٹکے اب مکس پکائیں گے اب ہمیں آلو نہیں ڈالیں اس میں آلو ڈالیں اس کو دھٹک دیں گے اور دھیرہ فلیم رکھیں گے ایک دم سلو کر اس کو پکائیں گے اس طرح 3 منٹ اب اس کے ساتھ ہی 3 منٹ ہو گئے ہم اس کو کھولتے ہیں اس میں اچھے تو پک رہا ہے اس کو نے کھولا اور اس کو ہوں چلائیں گے تھوڑا فلیم ہائی کریں گے سوڑا فلیم سلو کریں گے پھر میں آلو ڈالیں گے یہ دیکھیں کچھ سوکا ہے آپ دیکھیں اس کو کھولا ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی ہم نے آلو کاٹے سے گریش مڈالیں گے آلو کاٹے سے پکائیں گے پھر میں آلو پھر چھوڑ پھر میں آلو کاٹے سے کھولا مکس پر پھر سے ہم 2 منٹ دھٹکے ڈالیں گے اس کے بعد اس میں ہم موسیقی اچھا ہم چلے جائیں گے اچھا ہم پک رہا ہوں بیگن بھی گلیاں اب اسم ہم اس پہلے دہی ڈال دیں گے اس میں دہی ڈال دیا اس میں اور ساتھ ہی اسے پھر پھر تھوڑا خلے پہائی کریں گے اسے چلائیں گے اچھا پھر جیسے ہمیں دہی ڈالا اس کی رنگل جو خود بہ خود چین لے جاتی ہے دھائی ڈالنے سے بہت ایک اچھا خیز پاتا ہے سلیور بھی اس کا کافی تین ہو جاتا ہے دیکھیں اس میں اچھا تھی پکر ہے اور ایک دم صاف اور ہر سل الگ الگ دیکھ رہی ہے اب آلو بھی صحیح سے ہیں ٹیٹے نہیں ہیں تجھو اب اس کو تاکی اس کو کھوڑا سم چلایا ہے اس میں بیشتر کا جو بریجی بنائی ہمیں گے ڈالیں گے دھائی ڈالیں گے اس کو بھی چھوڑ کلانیں ڈالیں گے اس نے میڈیم کیا اس کو یہو بھی اچھوڑا سو اب اس کے ساتھیں اس کو سلو کر دیں گے اور اب اس میں اس میں گرم مصالہ ڈالیں گے اگر آپ کو گرم مصالہ کی سکتے ہیں تو آپ ہماری چینل کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ہوم میٹ نکالا ہے بس اس کو چلا کر بند کر دیں گے یہ almost ready ہے اس کو ڈھگ دیں گے 30 منٹ آر بس یہ ready ہے تھوڑا سا حردنیا اس میں بھی ڈالیں گے تھوڑا مزارنش کے لیے رکھ لیں گے تھوڑا سا دال دیں گے اور دیکھیں مرچ اس میں ڈالیں گے تک کہ اس کا لیور اس میں بھی آج ہے بس یہ دیکھیں 3 منٹ پکائیں گے اس کے بعد اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے دیکھیں اب یہ ڈش آؤٹ کر دی اس طرح سے دیکھ رہی ہے اور بہت ہی اچھی بنی ہے میں نے اس کو تھوڑا سا ٹیسٹ کیا تھا تو اس میں نمک مرچ سب کچھ صحیح ہے آپ مرچیں اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے لیکن اسی طرح سے اس کو آپ بنائیے اور ایک بار ضرور ٹرائے کریے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور اگر آپ کو یہ پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں اور جہاں بھی ہوں وہاں ہمیشہ خوش اور آباد رہیں ساتھ میں صحت کے ساتھ رہیں انشاءاللہ آپ بھی ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ایک نئے ریسیپی کے ساتھ آؤں گی حاضر ہوں گی اور آپ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ